ہلو سٹوڈنٹس ویلکم تو دیسون اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے مگنیز اور پوٹیشم پر مگنیٹ جو کہ امپورٹن کمپاؤنٹ ہے ہمارے ٹرانزیشن ایلیمنٹس کے اندر تو آئیے ان کو ڈسکس کرتے ہیں ہم سیکنڈ چپٹر پڑھ رہے ہیں The Chemistry of Outer Transition Elements تو اس میں آج ہم مگنیز کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے اور یہ سمپل سا ٹاپک ہے اس میں آپ کو دو دیکھنا ہے ایک تو مگنیز کے بارے میں اور اس کے بعد مگنیز کا ایک ہمارے پاس کمپاؤنٹ ہے پوٹیشم پر مگنیٹ تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں مگنیز کیا ہے مگنیز ہمارے ٹرانزیشن ایلیمنٹس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس یلوش کلر کا ہے وائٹ ہارڈ بریٹل میٹل ہے ہارڈ کا مطلب ہے سخت بریٹل کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہے فلیکزیبل نہیں ہے فلیکزیبل کا اپوزٹ ہوتا ہے بریٹل ایک جو ہے اس کی روڈ ہے اگر آپ اس روڈ کو جو ہے وہ اسے اس طرح سے ٹرن کرنا چاہیں اس کو موڑنا چاہیں تو یہ جو ہے اس طرح سے مڑے گی نہیں تو یہ بیچ سے ٹوٹ جائے گی لیکن مڑے گی نہیں تو اس اس ٹرپرٹی کو ہم کہتے ہیں بریٹلنس تو یہ جو میٹل ہوتا ہے یہ بریٹل ہوتا ہے وائٹیش یلوش وائٹ ہوتا ہے یلوش کلر کا تھوڑا سا وائٹ کلر کا یہ ہوتا ہے اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے آپ نے میگنیز کو دیکھا ہوگا تو میگنیز ہمارے پاس پیریڈک ٹیبل کے اندر جو ہے وہ آتا ہے ایٹامک نمبرز کا ہوتا ہے ٹوائٹی فائیو یہ جو اوکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے وہ بہت ساری شو کر سکتا ہے پلس ون سے لے کر یہ پلس سیون تک جو ہے وہ اوکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے تو اس طرح سے بہت ہی ہائیسٹ اوکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے اس کی ہوتی ہے اور میگنیز کا جو گروپ ہے اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس کے اندر تو پلس سیون تک اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ جاتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس ایک ایک امپورٹن کمپاؤنڈ ہے جو ہے ک ایم این او فور اسے ہم کہتے ہیں پوٹیشم پر میگنیٹ یہ پوٹیشم پر میگنیٹ جو ہے اس کے اندر اگر آپ میگنیز کی جو اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ فائنڈ کریں تو ہمارے پاس ہوگی پلس سیون کیونکہ یہ ہمارے پاس اوکسیڈ کی مائنس ٹو ہے تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس اوکسیڈ کی جو ہے فور اوکسیڈ نے تو مائنس ایٹ ہو جائے گی پوٹیشم کی ون ہے تو ون اس میں آپ پلس جو ہے وہ نکال دیں باقی پلس سیون جو ہے اس مینگنیز کی اکسیڈیشن سٹیٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا کمپاؤنٹ ہے جو ہے مینگنیز ڈائی اکسائیڈ مینگنیز ڈائی اکسائیڈ کے اندر کیا ہے ہمارے پاس اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے مینگنیز کی وہ پلس فور ہے دو اکسیڈیشن کے ساتھ یہ بونڈڈ ہے پلس فور اس کی اس کے اندر جو ہے وہ اکسیڈیشن سٹیٹ ہے اس کے بعد مینگنیز کلورائٹ ہے اس کے اندر بھی اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ پلس 2 ہے مینگنیز کی تو مینگنیز ہمارے پاس جو ہے ڈیفرنٹ اکسیڈیشن سٹیٹ شو کر رہا ہے یہاں پر پلس 7 پلس 4 پلس 2 تو ڈیفرنٹ طرح سے یہ اکسیڈیشن سٹیٹ کو شو کرتا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کمپا ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس اس کے رییکشنز کچھ دیکھتے ہیں آگے چل کے تو سب سے پہلے یہ مینگنیز جو ہے یہ اکسیڈیشن کے ساتھ رییکشن کرے گا ائر کے ساتھ رییکشن کرے گا تو اس کا رییکشن دیکھ لیتے ہیں رییکشن ویڈ ائر تو سب سے پہلے مینگنیز ہے ہمارے پاس تین مولز مینگنیز کلیں گے اور یہاں پر اکسیڈیشن ہمارے پاس دو مولز ہوگی تو جب یہ آپس میں رییکشن کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا این 3 او فور یہ ہمارے پاس مینگنیز اکسائیڈ کلاتا ہے اور اس کے اندر جو میگنیز کی اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ کدنی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2 یا پھر 3 یا پر اوکسیڈیشن سٹیٹ ہوگی اس میگنیز کی اس کے بعد رییکشن وید کلورین کلورین کے ساتھ اس کا رییکشن دیکھ لیتے ہیں میگنیز اور کلورین تو ہمارے پاس یہ اپس میں رییکشن کر کے بن جائے گا ایمن سی ایل میگنیز کلورائٹ یہ ہمارے پاس تھا میگنیز اوکسیڈ اور یہ ہے میگنیز کلورائٹ تو یہ ہمارے پاس پہلے اوکسیڈ کے ساتھ رییکشن کر سکتا ہے کلورین کے ساتھ رییکشن کر سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈائیلیوٹ سلفیورک ایسٹ ڈائیلیوٹ سلفیورک ایسٹ کے ساتھ بھی یہ میگنیز جو ہے رییکشن کر سکتا ہے تو میگنیز کا آپ رییکشن دیکھیں ڈائیلیوٹ سلفیورک ایسٹ کے ساتھ تو کیا ہوگا مینگنیز سلفیڈ کے ساتھ ریکشن کر لے گا اور ہائیڈروجن گیس جو ہے یہ الگ ہو جائے گی تو اس طرح سے ہمارے پاس مینگنیز سلفیڈ بن جائے گا اور ہائیڈروجن گیس الگ ہمیں مل جائے گی تو اس طرح سے دو کمپاؤنڈ سے بن سکتے ہیں ہمارے اس یوزیج اس ڈائیلیوڈ سلفیڈ کے ایسیڈ سے ریکشن سے تو اس کے اندر یہ ڈیزولف ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر یوزیج دیکھیں تو مینگنیز کیا 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 استعمال ہے کیا کیا یوزیج ہیں تو اس کے اندر ہم اسٹیل الوئی جو ہیں اسٹیل کی پروڈکشن کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں مینگنیز کو اسٹیل جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں ان کے اندر ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کو یوز کیا جاتا ہے آئرن کے ساتھ آئرن سے ہم اسٹیل کو بناتے ہیں تو اسٹیل جو الوئی ہے اس کی پروڈکشن کے لئے ہم یوز کرتے ہیں مینگنیز کو اور ساتھ میں دوسرے الوئی کی بھی اندر اس کو مینگنیز کو یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد مینگنیز کو بیٹریز کے اندر یوز کیا جاتا ہے بیٹریز کے اندر استعمال بہت ہی زیادہ ہے مینگنیز کا اس کے بعد ہے سیرمکس اینڈ گلاسز تو سیرمکس کہتے ہیں ہم مٹی کے جو بنے ہوئے برتن وغیرہ جو بھی سامان مٹی کا بناتے ہیں اس کو پکاتے ہیں اور اس کے اوپر ہم مینگنیز کو یوز کرتے ہیں تو وہ بہت ہی چمکتار اور آپ کو اچھے نظر آتے ہیں اس طرح سے وہ سیرمکس کے برتن وغیرہ سامان وغیرہ جو بنایا جاتا ہے گلاسز جو شیشہ ہوتا ہے اس کو بنانے کے یہ بھی اس مینگنیز کا یوز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا بائیلوجیکل بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے مینگنیز کا جیسے کہ بانڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ہیلپ کرتا ہے انسان کے اندر جو ہڈیاں ہوتی ہیں ہڈیوں کی ڈیولپمنٹ کے اندر مینگنیز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ساتھ میں انزائم فنکشنز ہمارے جو انزائمز ہیں جو کہ ہمارے باڈی کے اندر جو کیمیکل رییکشنز ہو رہے ہیں انہیں سپیڈ اپ کرتے ہیں انہیں ان کی سپیڈ کو بڑھاتے ہیں ان انزائمز کی فنکشن کے لیے بھی مینگنیز امپورٹنٹ ہے ساتھ میں میٹابولیزم کے لیے بھی مینگنیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اچھا رول پلے کرتا ہے میٹابولیزم کے اندر مطلب اندر کے رییکشنز کے اندر تو اس طرح سے مینگنیز کے بہت زیادہ یوزز ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بائیلوجیکل پونٹ ہے پوائنٹ او بیو سے بھی اس کے بعد ہمارے پاس ہے پوٹیشیم پوٹیشیم پر مینگنیٹ یہ بہت امپورٹنٹ کمپاؤنٹ ہے جو کہ مینگنیز کے مینگنیز بناتا ہے اور اس کا ہمارے پاس فارمولا ہے کے ایمنو فور اب اس کے اندر اگر آپ کو مینگنیز کی اکسیڈیشن سٹیٹ دیکھیں تو آپ کو ملے گی پلس سیون تو اس کے اندر ہائیسٹ اکسیڈیشن سٹیٹ ہے مینگنیز کی اور یہ ایک سالیڈ کمپاؤنڈ ہے کرسٹلائن سالیڈ ہے مطلب اس کی ایک پروپر شیپ ہوگی پروپر جومیٹری ہوگی اور ڈیپ پرپل کلر کا اس کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے یہ جو کسٹلائن سالیڈ ہوتا ہے یہ پرپر کلر کا ہوگتا ہے تو اس طرح سے ٹرانزیشن ایلیمنٹس جو ہے وہ سارے کلر فول کمپاؤنڈ بنا رہے ہیں مطلب کن کا پرپر کلر ہے کن کا گرین اور بہت سارے کلر جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو ان کا جو کلر ہوتا ہے اس کمپاؤنڈ کا وہ ہے ڈیپ پرپل اور یہ پاورفول اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اکسیڈائز کر سکتا ہے کسی بھی میڈیم کے اندر اگر آپ اکسیڈیشن کرنا چاہتے ہیں کسی ایلیمنٹ کی تو اکسیڈیشن کے لیے یہ کمپاؤنڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے یہ کسی بھی دوسرے کمپاؤنڈ کو ازیلی اکسیڈائز کر سکتا ہے یہ ایسیڈک میڈیم کے اندر بھی اکسیڈائز کر سکتا ہے الکلائن یا پھر نیوٹرل میڈیم کے اندر بھی یہی کر سکتا ہے تو یہ ہر میڈیم کے اندر اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ اکسیڈائزنگ ایجنٹ کی طور پر کام کر سکتا ہے بہت ہی سٹرانگ پاورفل اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے اس کے بعد ہے سولیبل ان وارٹر یہ ہمارے پاس وارٹر کے اندر سولیبل ہوتا ہے سولیڈ ہے وارٹر کے اندر سولیبل ہوگا تو اس کا پہلے کلر ہے پرپل اور جب اس کو وارٹر کے اندر ڈیزولف کریں گے تو سولیشن کا پورا جو کلر ہوگا وہ پنک ہوگا تو تھوڑا سا ڈیلیوٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے اس کا پنک کلر ہمیں نظر آتا ہے پنک کلر کا اس کا سولیشن ہوتا ہے جب بھی یہ وارٹر کے اندر ڈیزولف ہوتا ہے تو وارٹر کے اندر ازیدی ڈیزولف ہو سکتا ہے یہ اس کی پراپرٹی ہے اس کے بعد آتے ہیں کچھ اس کے ریاکشنز دیکھتے ہیں پرپیرڈ بائی مکسنگ پوٹیشم ہائیڈر اکسائل پاوڈر میگنیز ڈیوکسائل اینڈ اکسیڈائزن ایجنٹ اس کے اندر یوز ہوتا ہے جو کہ ہے پوٹیشم کلوریٹ تو یہ ہمارے پاس کچھ کمپاؤنڈز ہیں جو یوز ہوتے ہیں اس کی پرپیریشن میں اگر آپ پوٹیشم پر میگنیٹ کو پرپیر کرنا چاہتے ہیں اس کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پوٹیشم ہائیڈر اکسائل چاہیے ہوگا اور ساتھ میں میگنیز ڈیوکسائل ان دونوں کا ریاکشن ہوگا اور ساتھ میں ایک اکسیڈائزن ایجنٹ یوز ہوگا جو کہ ہے پوٹیشم کلوریٹ تو اس طرح سے یہ تین کمپاؤنڈز کے اندر یوز ہوں گے اس کے بعد اس کے کچھ ریاکشنز دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہمارے پاس جو اکسیڈائزن ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے تو اگر آپ ایسیڈک میڈیوم کے اندر اگر اس کو اکسیڈائزن کے لئے پرفارم کرنے کے لئے کہیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا کرے گا ایم این او فور یہ ایکچولی پوٹیشم پر میگنیٹی ہے لیکن اس کا جو پوٹیشم ہے اس کو نکال دیا گیا ہے یہ ہمارے پاس آئونک فارم میں یہ ایکوشن لکھی گئی ہے تو اس طرح سے اگر آپ پوٹیشم پر میگنیٹ کے اندر اگر آپ اس کو اکسیڈائزن کرنا پرفارم کریں گے تو کیا کرے گا یہ ایسیڈک میڈیوم کے اندر یہ پانچ الیکٹرون کو گین کرتا ہے تو ایکسیپٹ فائیو الیکٹرون یہ پانچ الیکٹرون کو ایکسیپٹ کرتا ہے ایسیڈک میڈیوم کے اندر تو جب بھی ایکس ایسیڈک میڈیوم کے اندر اس کا ریکشن ہوگا تو یہ پانچ الیکٹرون کو گین کرے گا ایسیڈک میڈیوم کے اندر یہ ایچ پلس جو ہے شو کر رہا ہے v3av Joe Jeopardy مل пом πلاس بھ اندر جو کہہے گا۔ لیٹران کو گیند کرتا ہے۔ اس پرچائے ر試ک تمر اصل ہے۔ مٹ transplant کے لئے سی اکسرو سکر ہوجود کرے گا۔ ملکہ ہوجود سکر ہوجودہ ہے۔ 它یس فر ملکہ ہوجود ہے。 سکر ملکہ ہوجودہ ہوجودے بھی دعوں Danis. اس کے اکسی ڈیوکسائیڈ بن جائے گا اور مگنیز ڈیوکسائیڈ کے اندر اس کے اکسی ڈیوکسائیڈ ڈیوکسائیڈ پلس فور ہوتی ہے اس طرح سے یہاں پر پوٹیشن پر میکنیٹ جو ہے تین الیکٹرونز گین کرتا ہے بیسک میڈیوم کے اندر تو یہ دو ریاکشنز ہیں جو بتاتے ہیں کہ اکسی ڈیوکسائیڈ کرتے وقت یہ کتنے الیکٹرونز گین کرتا ہے ڈیوکسائیڈ کے اندر اور کتنے بیسک کے اندر یہ الیکٹرونز گین کرتا ہے اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں اس کا ریاکشن کے پوٹیشن پر میکنیٹ ریاکشن وید فیرس سلفیٹ اس کا ایک فیرس سلفیٹ کے ساتھ اس کا ریاکشن ہوتا ہے یہاں پر یہ ایکوشن جو ہے وہ آئونک فارم میں ہے تو آپ کو یہ صرف آئرنی دیکھے گا کیونکہ آئرن کو یہاں پر یہ اکسی ڈائز کر رہا ہے تو اس طرح سے یہ آئرنی آپ کو دیکھے گا کیونکہ سلفیٹ یہاں سے نکالا گیا ہے اور یہ آئونک ایکوشن ہے ایکوشن کو آئونک فارم میں لکھا گیا ہے آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ سمجھ پائیں کیسے اکسی ڈیشن ہو رہی ہے اس کی تو یہاں پر ہمارے پاس پوٹیشن پر میکنیٹ ہے آئونک فارم میں اور اب اس کا ریاکشن ہوگا یہ ہمارے پاس فیرس سلفیٹ ہے ایک کمپاؤنڈ ہے تو یہاں پر اس کا ریاکشن ہوگا اس کا ایکسیدک میڈیوم کی اندر ہے ایج پلس آئین لگے ہوئے تو اس کا مطلب ہے ایکسیدک میڈیوم کے اندر ہے تو اب یہاں پر اس کا جب ریاکشن ہوگا تو کیا کرے گا یہاں پر یہ اس کو اکسی ڈائز کر دے گا پوٹیشن پر میکنیٹ آئرن کو اکسی ڈائز کر دے گا تو یہاں پر یہ ہمارے پاس پہلے تھا فیرس اب بن جائے گا فیرک تو یہاں پر یہ ہمارے پاس فیرک بن جائے گا پلس 3 اوکسیڈیشن سٹیٹ اس کی ہو جائے گی اس طرح سے پلس 2 سے پلس 3 اوکسیڈیشن سٹیٹ کے اندر یہ آئرن چلا جائے گا اور یہ اوکسیڈائز ہو گیا تو اب یہاں پر اوکسیڈائز ہو گیا پوٹیشم کی یہاں پر اوکسیڈیشن سٹیٹ کتنی تھی پلس 7 ہے تو اب یہاں پر پلس 2 ہو گئی تو اس نے کیا کیا یہ ہمارے پاس اوکسیڈیشن سٹیٹ پلس 2 ہو گئی پلس 7 سے پلس 2 ہو گئی اور یہ ریڈیوس ہو گیا جبکہ اس نے آئرن کو اوکسیڈائز کر دیا پلس 3 اوکسیڈیشن سٹیٹ تک تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس رییکشن ہو گیا جس میں یہ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اوکسیڈیشن کے اندر اس کے بعد دوسرا رییکشن ہے اوکسیڈیشن کے ساتھ تو یہاں پر یہ اوکسیڈیشن کو دکھائے گیا ہے آئونک فارم میں اور یہ ہمارے پاس دوسرا کمپاؤنٹ ہے پوٹیشن پر میگنیٹ ہے جو کہ ہم رییکشن کروا رہے ہیں ان دونوں کا اب یہاں پر وارٹر کے اندر مطلب بیسک میڈیم کے اندر یہاں پر یہ رییکشن ہو گا اور اس کے اندر بھی پانچ تین الیکٹرونس کی کیا کرے گا گین کر لے گا اور اس طرح سے یہاں پر یہ کنورٹ ہو جائے گا پلس 2 کے اندر اس کی اوکسیڈیشن پلس 2 ہو جائے گی اور یہاں پر یہ اوکسیڈائز ہو جائے گا اس کو اوکسیڈائز کر دے گا یہ پوٹیشن پر میگنیٹ اس کو اوکسیڈائز کر دے گا اور اس طرح سے یہ ہمارے پاس کاربان لیکسیڈ اور وارٹر بن جائیں گی جبکہ میگنیز یہ پلس 2 اوکسیڈیشن کے اندر آ جائے گا مطلب خود ریڈیوز ہو گیا تو اس طرح سے یہ اکسی ڈیشنی ناؤ پر فورمُ کرتا ہے بہت سارے کمپاؤنٹ کو اکسی ڈاز کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور اکسی ڈائزنگ ایجیں ترانگ ڈائنٹ سے سترانگ ڈائیسٹ نہیں ہے لیکن اکسی ڈائزنگ ڈائیشنٹowana اب اس کی ڈیس دیکھیں تو ڈیکس 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 ایجنٹ ہم نے دیکھا ہے ابھی تو بہت زیادہ اکسی ڈائزنگ ڈ ڈیکس ڈ Bureau پر یوز ہوتا ہے water treatment کے اندر یوز ہوتا ہے مطلب water پانی کو ساف کرنے کے لیے اندر یوز ہوتا ہے اس کے بعد disinfection مطلب infection کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی substance کے اندر اگر کوئی infection موجود ہے کوئی microbes وغیرہ موجود ہے تو ان کو ختم کرنے کے لیے یوز ہوگا اس کے بعد organic compound synthesis organic compound کے اندر یہ catalyst کے طور پر یوز ہوتا ہے catalyst بنا بنتا ہے تو آگے ہم organic chemistry پڑھیں گے تب آپ دیکھیں گے کہ organic کمپاؤنٹس کو بنانے کے لیے بھی پوٹیشن پر میگنٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس طرح سے یہ اس کے جو ہے وہ اورگینک کمپاؤنٹس کی کو بنانے کے لیے یہ پوٹیشن پر میگنٹ یوز ہوتا ہے